کہ ہمارا جو ہے اس ملک میں جینا جو ہے بہت مشکل ہو چکا ہے سسکیوں سے ہم مر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ جو ہے نا مار دیں وہ بہتر ہے آپ دیکھیں نا کرزیں انہوں نے لیے ہیں نظام سارا انہوں نے لیے ہیں بم ہم پہ پھار رہے ہیں یہ ہم اپنے گھر والوں کا پیڑ پالیں یا ان کے کرزوں کا پیڑ پالیں میرا بیل آتا تھا پانچ سے چھے دار ٹھیک ہے اب میرا بیل آتا ہے ستانہ ہزار پیال کتنا آتا ہے سرا بیل آتا ہے پینتیس ہزار چالیس ہزار بغیر ایسی کے چالیس ہزار بندہ روز پاسپورٹ بنو آرہا ہے پاکستان میں چالیس ہزار بندہ روز پاسپورٹ میڈیا کی رپورٹ ہے ہی وہ پرسو بات کر رہا ہے کہتا میرا میرے ساتھ پاکستان کی بات نہ کرو شباز شریف صاحب کہہ رہا ہے ہلو گائز میں نے آنو دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نرسن برو پاکستان کے اندر اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں جہر دے کر مار دو کوئی کہہ رہا ہے پرمان بمی پوری پاکستان کے اوپر چھوڑ دو ویڈیو ہے عثمان مقبول کا پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے پھر ہم بات کرتے ہیں اس ٹوپک کے اوپر اب سنا آیا کہ انہوں نے پٹرول کی قیمت کی پڑھاتے ہیں میں وہی بتانے آپ بتانے لگا تھا کہ بجلی کی قیمتیں تو آپ بھول جائیں گے اب جو پٹرول کا بم آپ پہ پھوڑنے لگا ہے پندرہ روپے کی سمری ہی گئی ہے اب اس میں سے بارہ روپے یا پتہ نہیں کتنے پر پڑھاتے ہیں تو اب آگے آپ لوگ بھول جائیں گے بجلی کے بلوں کو پٹرول جو ہے وہ ساڑھے تین سو تک جانے لگا تھا تو بھائی جن اب دیکھیں نا کرزیں انہوں نے لیے ہیں نظام سارا انہوں نے لیے ہیں بم ہم پہ پھار رہے ہیں یہ ہم اپنے گھر والوں کا پیٹ پالیں یا ان کے کرزوں کا پیٹ پالیں ہم ہم کہا جائیں اور کس سے کہیں یہ ہماری سنتے نہیں ہیں وہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی ہم آئیں گے سیر سمالیں گے ہم کچھ کریں گے ہمارے پر جو بھی سیر سمالتا ہے وہ ہمارے بم بھی پھارتا ہے ہمارے پر ہمیں تو کرزوں میں دبا دیا نو نے ساڑھے تین سو روپے پٹرول ہونے والا یہ بتائیں کہ اب اس کے بعد جو قرائے مہنگی ہوں گے جو کھانے کی چیزیں مہنگی ہوں گی کس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں تین دن سے آپ نے کچھ کمایا نہیں ہے تو جب ساڑھے تین سو روپے پٹرول ہوگا لوگوں کی تو سکت ہی نہیں ہے کچھ ریدنے گی تو مارکٹیں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی آپ تین دن سے آپ نے ابھی کچھ نہیں کمایا تو اس وقت کیا ہوں گا اور پھر ساڑھے تین سو بات جو مہنگائی آئے گی کس طرح گزارا کریں گے بھائی جن یہ مہنگائی کرتے رہیں گے یہ عوام کو پاغل کرتے رہیں گے فائدہ انہوں نے کونی دینا اور اہی بات دوسری پٹرول کی پٹرول تو انہوں نے ہمیں پاغلوں کی طرح پاغل کیا ہے ہوتو ہوئے میں ہمیں پاغل کیا ہے ہم بھائی کے چلائیں یا پھر روڈ پہ پیزل پھریں ہم روڈ پہ پھینے کا پھر ٹیکس دیں ہر چیز کا ٹیکس دیں باہر کے ملکوں میں ہر چیز کا ٹیکس دیا جاتا ہے سہولت ملتی ہے یہاں پہ کچھ چیز کی سہولت ہے ہمیں ہم یہاں پہ کھانے پینے کا ہم دنیا میں بچہ تب آتا ہے اس کا بھی ٹیکس دیتے ہیں جب وہ خدا نہ خاصہ کہتے ہیں کہ فوت کی ہوتی ہے کہیں پہ تو بھائی تو وہ دنیا سے جاتا ہے کبروستان میں تفنایا جاتا ہے ہم اس کا بھی ٹیکس دیتے ہیں آنے کا جانے کا کھانے کا پینے کا یہاں تک کہ دنیا میں رہنے کا اور شکر ہے کہ انہوں نے سانس دینے کا ٹیکس نہیں لگایا کہ انہوں نے وہ لگا دینا تو لگتا ہے وہ تو لگتا ہے کہ وہ باغل بنا دیں گے سلام علیکم بھائی میں ایک مزدور آدمی ہوں یہ پان کی میری چھوٹی سی دکان رکھیو میں گلے میں چھابہ ڈال کے پان بیجتا ہوں ٹیک ہے جبکہ آٹھ ہزار روپے کا جو مجھے بھیلا آیا ہوا ہے جو کہ نہ میں بھر سکا نہ میرے روپہ پیسے تھے نہ میں نے بھر ہے آٹھ ہزار روپے کا آپ کو بھیلا آگیا ہے ہاں جی دو سو اور تیس یونٹ مجھے انہوں نے ڈالے جبکہ میرے گھر میں دو پیڈیسٹر فین ہیں یعنی چھت والے پنکیں اور چار انرجی سیور ہیں نہ کوئی ایسی ہے نہ کوئی فریجے ایک پانیالی موٹر ہے ٹھیک ہے تین چیزوں پہ انہوں نے دو سو بیس یونٹ ڈال دی ہاں جی اور نئی بھرہ میں نے تو یہ نو ہزار چھ سو چوبیس روپے کا ہو گیا اب میں یہ اس میں سے یہ بل بھرو یا مکان کا کھرائے دوں یا اپنے سات بچوں کا میں والد ہوں تو میں اپنے بچے کیسے پالوں مجھے تو سمجھ سے باہر ہے کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں تو میری اپیل ہے گورنمنٹ آپ پاکستان یا جو بھی اس ملک میں جو کوئی بہت ہی اچھا آدمی ہو تو ہم غریبوں پر اہم کرے بس کہ ہمارا جو ہے اس ملک میں جینا جو ہے بہت مشکل ہو چکا ہے سسکیوں سے ہم مر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ جو ہے نا مار دیں وہ بہتر ہیں تین سو اور کچھ روپے کا انہوں نے پٹرول کر دی ہے زائزی بات ہے چنگچی رکشے میں بیٹھ گئیں گے تین سو بیس روپے کا ہونے لگا پندرہ روپے پھر بڑھنے لگے ہیں ہاں جی تو ہاں وہ کرائے زائزی بات ہے پہلے ستر سے اب انہوں نے سو روپے لینے چنگچی بالوں نے بلکل ایسی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ صرف یہ میٹرو جو ہے تیس روپے لے گی باقی انہوں نے تو سو پورے لینے کیونکہ وہ تیل پہ یہ گورنمنٹ کی ہے سب سیٹی ہتم کرنے لگے ہیں ہاں جی تو دیکھیں نا یہ تو تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ایک ہی مرتبہ موت آجا تو وہ اچھا ہوتا ہے یہاں پہ ایک آدمی جو بندہ بیٹھا ہوئے نا وہ اپنے گھر کا خرچ لے جائے تو وہ بھی بڑی بات ہے مینے بعد اڈے کا کرایا تو بڑی دور کی بات ہے نا بجلی کے بلوں کو بھی چھوڑ دیں صرف وہ اپنے گھر کا خرچ جو کوئی چار پانچ سو بچوں کے لیے لے جانا وہ بھی بڑی مشکل ہے چلیں سر بجلی کے آپ نے کہا بلوں کو چھوڑ دیں میں کہتا ہوں چھوڑ دیں اب جو پٹرول بام آنے لگا ہے سر سمری چلی گی ہے پندرہ سے بیس روپے کی لیٹر کے پیچھے تو کیا دیکھ رہے ہیں اب بابی آپ مہنگائی کہہ رہے ہیں تو اب ساڑھے تین سو کے بعد جو مہنگائی آئے گی اس کو کیا کہیں گے آپ یہ تو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کے آسرے پر چل رہے ہیں اگر ان کے آسرے پر چل رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ ہم لوگوں کو چلا رہا ہے ورنہ یہ لوگ ستر سال سے ہمیں کھائی رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں سر ستر سال سے آپ نے کہا کھا رہے ہیں یہ ہی عوام ہے یہ ان لوگوں کو ووٹ دیتی ہے یہ ہر دفعہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس اور کوئی چوائیس بھی تو نہیں نا ہے نہیں تو آپ نے کبھی یہ سوال کیوں نہیں مجھے ایک بات بتائیں کیا یہ ہمارے لوگ ووٹوں سے آتے ہیں اگر سٹیبلشمنٹ بیٹھی بھی ہے وہ کس لیے بیٹھی بھی ہے اسٹیبلشمنٹ لاتی ہیں وہ ہر لوگوں کو لاتی ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ امران حان کو کون لارہا ہے یا نوان شریف کو کون لارہا ہے جس کے ساتھ ان کی ڈیل ہوتی ہے وہ آ جاتا باقی پیچھے رشیہ سے انہوں نے کہا یہ جب گورنمنٹ بیٹھی تھی شباز شریف کی انہوں نے کہا جی ہم نے ڈیل کر لی ہے بڑا سستہ وہاں سے اوئل آ رہا ہے اور ہم پیٹرول جو وہاں کو دیں گے تو کدھر گیا وہ تیل وہ جو سستہ آ رہا تھا رشیہ سے آپ کو تو پھر اس وقت ساڑھے تین سو میں ملنے والا ہے بات یہ ہے کہ وہ تیل کہاں سے آ رہا اور کہاں جا رہا کسی کو کچھ نہیں بتا یہاں پہ تو باہر سے پیسے آتے ہیں اور کچھ دن بعد وہ غائب ہوئے تھے ہیں نہ ہم باہر سے کچھ چیز خریدتے ہیں تب بھی نہیں آتے اور جگہ نہ یہاں سے پیسہ باہر جاتا نہ یہاں پہ آتا ہے اپنے ان کے پاکستان گورنمنٹ کے اکاؤنڈ میں پیسے آتے ہیں آئی ایم ایم نے تین ارب پر ڈالر کے دیا جبکہ نواز شریف کے پچھلے دور میں یہ ایک ارب ڈالر صرف سعودیہ سے آتا تو ڈالر پچاس سر بے سارٹھ بے کم ہوگا تو یہاں سے تین ارب ڈالر آگے اور ہمارے ڈالر کو غفارق ہی نہیں پڑا وہ ہر زیادہ اوپر ہو گیا ہے بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی شرائطیں وہ صرف پتہ کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ عوام کو بکسائیں عوام سڑکوں پہ نکلے اور نکل کے توڑ پھڑ کرے ہم کہیں یہ مولک جو ہے نا ایٹمی طاقت سنبھالنے کے قابل نہیں ہے آئی ایم ایف کو انہوں نے اسی لیے رکھا ہوا ہے سر آئی ایم ایف آپ کو آگے تو نینہ کہتا کہ ہم سے آگے آپ کردہ لیں ہمارے حکمران ہی باگ باگ کے جاتے ہیں ہمارے حکمران ضرور جاتے ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ ان کو لالشیں دی جاتی ہیں تو وہ جاتے ہیں نا آپ کو کمی شنطمشنے آپ یہ لوگوں نے کہا بجلی کا بیل کام کرو تو وہ کیا کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف سے پوچھ کے کام کریں گے آئی ایم ایف ہمارا کیا لگتا ہمارا آپ نے بھائی سے ایک سوال کیا کہ عوام کیوں نہیں نکلی عوام اس لیے نہیں نکلی کہ ایک عوام نکلتی ہے ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں مجھے اٹھا کے لے گئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میرے گھر پہ چھاپا ماریں گے میری ماں کو تنگ کریں گے بہن کو تنگ کریں گے انہوں نے کیا کیا ہے سیرپ اپنے کیا ساڑھے تین سو پر کیا نہیں پٹرول ساڑھے تین سو پٹرول کیا ہے بجلی کا بیل پچھ پن سے اوپر ہے ٹھیک ہے یونٹ میرا کیا لے پینسٹھ سر پچھ پن سے نہیں پینسٹھ لگا لیں میرا بیل سیونٹی کا یونٹ وہ کمرشل ہے میرا بیل آتا تھا پان سے چھے زار ٹھیک ہے اب میرا بیل آتا ہے ستانہ زار پی بیل کتنا آتا ہے سرا بیل مجھن آتا ہے پینتیس زار چالیس زار بغیر ایسی کے ایسی نہیں پر چلاتے ایسی بند ہے ڈیڑھ لاک آپ بیل کہہ رہے ہیں اور بیل لاک کرایا کرایا رینٹ ہے اور بیجلی کا جو بیل ہے وہ چالیس پچاس زار تیس زار پینتی زار چالیس زار ٹھیک ہے چالیس بھی آپ لگا لیں چار ورکر ہیں چار ماہ ہو گئے ہیں کرایا ادھار اٹھا کے دے رہے ہیں بل ادھار پکڑ کے دے رہے ہیں لڑکوں کو راز کو دیانیاں بڑی مشکل سے دیتے ہیں اب ورکروں کے بغیر بندہ بیٹ تو نہیں سکتا ہے دکان پہ اتنی دیر آپ ادھار دیتے رہیں گے اینڈ پہ تو پھر وہ ان کی بھی نوکرییں گئی صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ اب کام نہیں ہے شاید بہتر ہو جائیں حالات شاید بہتر ہو جائیں چالیس زار بندہ روز پاسپورٹ بنوارہ پاکستان میں چالیس زار بندہ روز پاسپورٹ میڈیا کی رپورٹ ہے سر ایسی ہے ٹھیک ہے چالیس زار بندہ ہر مینے پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے کس سے ٹیکس لیں گے یہ سارے چھوڑ کے چلے گے تو ان لوگوں سے ہم لوگوں سے اس کے اوپر بھی ڈبل ہو جائے گا اچھا پاکستانی جب بات کرتے ہیں تو کچھ پاکستانی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھارت کے جو لوگ ہیں بہت زیادہ گریب ہیں وہاں کے جو گورنمنٹ ہوا امیر ہیں لیکن ہمارے لوگ بہت زیادہ امیر ہیں ہماری جو سرکار ہیں وہ گریب ہیں اب بھئی یہ سچویشن دیکھنے کے بعد میں ہم کو نہیں لگتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی جو ہے امیر ہوگا کیونکہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ پوری دنیا کے اندر بھیک مانگنے کے لئے جانی جاتی ہے اس کے علاوہ جو ان کی جنتہ ہے وہ ایک دوسرے کو نوچ خسوٹ کر کھاتی ہے جھون بولتی ہے اس کے علاوہ جو وہاں پر بجلی کے بل آئے ہیں وہ پے کرنے کے لئے ان کے پاس ایسے نہیں ہے تو پھر کیسے جنتہ امیر ہو سکتی ہے ایک دو روڈ پر گاڑیاں یہ لوگ دیکھتے ہیں اس کے بعد میں کہتے ہیں ہمارا دیس بہت امیر ہے تو بھائیہ وہ گاڑیاں بہت چھوٹی سی بات ہیں اور آپ جو کہتے ہو کہ اللہ کا بنایا ہوا ملک ہے اللہ کا دیا ہوا ملک ہے تو اللہ سے بولو جو سات بچے ہیں آپ کے ان کو کھانا دے پانی دے ناستہ دے بھائی آپ کے دیس کو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا آپ کے ایک آرڈنگ نہ آپ کے لوگوں کو کچھ ہو سکتا ہے تو جو اس سمیے فود کرائیس ہے اس کے علاوہ جو بجلی کی بل کے دکت ہے اس کے علاوہ جو پٹول آپ کے ہاں پر 320 ہونے والا ہے ان ساری چیزوں کے لئے آپ لوگ اللہ سے دعا کریے ہو سکتا آپ کے کوئی ہیلپ کر دے کیونکہ آپ لوگ لوجک کے اوپر بات کرنا پسند نہیں کرتے ہو محنت کرنا پسند نہیں کرتے ہو اور کہتے ہو پاکستان کو اللہ نے منایا ہے اس کو کچھ ہو نہیں سکتا ہے حالانکہ انیس سو کھتر میں اسی دیش کو دوٹکلوں میں مانٹ دیا گیا تھا پھر بھی ان لوگوں کے دماغ سے جو یہ نسہ ہے ججبہ والا یہ کبھی نیچے نہیں جاتا ہے اوبرال جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں پیوکے کے اندر پردرسن ہو رہے ہیں گلگل بلتستان کے اندر پردرسن ہو رہے ہیں لاہور کے اندر پردرسن ہو رہے ہیں کیونکہ بجلی کا بل یہ لوگ اتنا زیادہ دے دے رہے ہیں کہ وہاں کے جو جنتہ ہے وہ افورڈ نہیں کر پار ہی وہ لوگ کھانا کھائیں کہ بجلی کا بل دیں اب آپ سوچئے کہ اگر آپ کا بجلی کا بل دس ہزار بیس ہزار روپے آنا سٹارٹ ہو جائے اور آپ کا جو سیلری ہے وہ ہی دس ہزار روپے ہو تو پھر آپ کیسے اپنے گھر کا خرص چلائیں گے کیسے بجلی کا بل دیں گے سب ہو رہا ہے آئی ایم ایف کا قارن کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اگر آپ کے یہاں پر ٹیکس نہیں بڑھائے گئے تو پھر آپ کے ایکنومی اچھی نہیں ہو سکتی ہے آپ ہم سے اتنا کرجہ لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ٹیکس بڑھانے پڑیں گے ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں یہ چیز بتائی ہوئی ہے جب آئی ایم ایف سے کرج ملا تھا تو ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ بجلی کا بل آپ کو بڑھانا پڑے گا اس کے علاوہ پر ٹول کے پرائز بڑھانے پڑیں گے اس کے علاوہ ٹیکس بڑھانے پڑیں گے اور اس ساری چیزوں کا اثر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی جنتہ کے اوپر دیکھ رہا ہے آنے والے دن بہت زیادہ خراب ہوں گے پاکستان کے لیے جو بڑی بڑی ڈینگیں مارتے تھے پاکستانی کہ ہم تو بہت اچھے سے رہتے ہیں اور ہمیں کوئی دکھت نہیں ہوتی ہے تو وہ دیکھ لیں کہ آپ کے دیش کی جنتہ ہے وہ یہ کہنے کے اوپر مجبور ہے کہ ہمیں پرمار بم سے اڑا دیا جائے ایک بندہ کہتا ہے کہ ہمیں پوری دیش کو جہر دے دی جائے اس کے علاوہ جو بہت ساری باتیں ہیں وہ آپ نکل کر آ رہے ہیں پیوکے کے لوگ الگ پریسان ہوں گے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارا دماغ خراب تھا جو ہم ان لوگوں کے ساتھ میں آگئے پاکستان بکھاریوں کے ساتھ میں آگئے کیونکہ آج انہی لوگوں کو لوٹنے کا کام پاکستان کی گورنمنٹ کر رہی ہے کیسا لگا آج کا ویڈیو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں ہم آپ سے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواز جینجے وارد